مہنگائی کا جن بوتل سے باہر ایت کے قریب سبزی کی دکانوں پر ہوش روبا مہنگائی سرکاری نرخ نامہ نظر انداز منمانی کے نرخ مقرر پیاس سرکاری قیمت 32 روپے کی بدائے 7 روپے کلو ٹیماتر 76 کی بدائے 110 روپے لحسن 170 کی بدائے 300 روپے اور ادرک 390 کی بدائے 500 روپے کلو پر فروخت ہونے لکھا گولڈ مارکیٹ میں تیسی 24 کیرٹس سونے کی قیمت 500 روپے بڑھنے سے ایک لاکھ 22500 روپے ہو گئی 22 کیرٹس تولہ ایک لاکھ 12291 روپے کا ہو گیا سپریم کورٹ کے وکیل احمد عویس کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تائیونات کر دیا گیا گورنے پنجاب کی منظوری کے بعد بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا پنجاب میں نکہ کلچر مضبوط اور تبانہ سینئر آسامیوں پر جونئر افسر تائیونات گریڈ انیس کے افسر مختار مسعود گریڈ 20 کی آسامی سیکرٹی آئی اینڈ سی پر تائیونات گریڈ انیس کے زفر اقبال بھی سیکرٹی انڈیسٹری مقرر بلدیات سکول سپیشلائز چیلس سیکرٹیز کی آسامی پر بھی گریڈ انیس افسران کا گفشہ آٹھ ماہ کے انتظار کے بعد سمارٹ کارڈز کی ریجسٹریشن کا آغاز ترجیحی طور پر زیرے التواز ساڑھے سات لاکھ کارڈز دو ماہ کے عرصے میں نمٹانے کا فیصلہ روزانہ نوے فیصد زیرے التواز جبکہ دس فیصد نئے ریجسٹریشن کے کارڈز جاری کیے جائیں گے میٹرپولیٹن کورپریشن کا ہی بلڈنگ پلانز ایک ماہ میں موصول ہونے والے چھتر بلڈنگ پلانز میں سے صرف چودہ کی منصوری دی جا سکی کانٹریکٹ پر کام کرنے والے سرکاری اسادزہ کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت کا تمام کانٹریکٹ اسادزہ کو مستقل کرنے کا فیصلہ سبائی وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی دو ہزار چودہ سے بھرتی اسادزہ کے کیسز کا جائزہ لے گی ڈیسٹک ایڈوکیشن آرٹی نے ایڈوکیٹرز کی مستقلی کے لیے دو ہزار سترہ تک بھرتی ہونے والوں کا ریکارڈ طلب کر لیا سیڈی ڈیسٹریک گورنمنٹ کے سکولوں میں جالے ڈگریوں پر اسادزہ کی تائیناتیوں کا انکشاف میکمہ تعلیم کا سنات کی تصدیق کا فیصلہ بغیر تصدیق اسادزہ کی پروموشن بھی روکتی سوشل سیکیورٹی ہسپتال شاہدرہ میں افسر شاہی کاراج ایم ایس اسپتال نے نائف کاسید کو گھرے لو ملازم بنا ڈالا نائف کاسید ڈیر ساتھ سے ہسپتال ڈیوٹی سے غیر حاضر مگر تنخواہ بدستور جاری سوشل سیکیورٹی حکام نے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا لاہور میں میریٹ پر تائیونات سولہ لیڈی ڈاکٹرز کو دربدر کر دیا گیا افسر شاہی چار بنیادی تنخواہیں کورونا لاؤنس کی مد میں لے رہی ہے ڈاکٹر تاحال محروم ہے وائی ڈیر آنماوں کی پریس کانفرنس انتیازی سلوک کے خلاف تین اگز سے احتجاز شکاینا لیسکو ایڈمن حکام غفلت میں مبتلا ایڈ پر چھٹیوں کا نوٹیفکیشن ایدال ازہا کی بجائے ایدال فیٹر کے نام سے جھاری کر دیا گیا پاور سپلائی کمپنی میں ایڈ تاتیلات 31 جولائی تا دو اگست ہوں گی گیس کمپنی کا شاہفر کانزرا میں آپریشن 20 خروں کو خلاف قانون گیس سپلائی نیٹور کا انکشاف عملے نے پائپ لائن اور میٹرز کبجے ملے کر قانونی کا روائی کا آغاز کر دیا گھر مسماری پر ایڈی اے کے خلاف سماعت جوہر ٹاؤن کے درخواست گزار خاتون معذور بچوں کے ہمراہ ہائی کورٹ پہنچ گئی جسٹس شمس محمود مرزا نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھنڈے کمروں میں بریفنگ کچھ زمینی حقائق کچھ وزیرعالہ پنجاب سرکاری بریفنگ سے غیر مطمئن عثمان بزدار نے انتظامی ابطریقے خاتمے کے لیے گوڈ گورننس کاؤنسل تشکین دے دی کاؤنسل میں شامل صوبائی بزرہ سمیت چودہ میمبرز حکومتی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے پیش کی گئی تجاویز کا جائزہ لیں گے وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیرسدارت اجلاس الڈی اے کی کارکردگی اور دائرہ کار بارے بات چیت وزیرعالہ کا کہنا ہے کہ الڈی اے میں اصلاحات کر کے عبام کو سہولت ناہم کی گئی وزیرعالہ کی لاہورڈ وین کا ماسٹر پلین سے متعلق آمور جل تے کرنے کی ہدایت وزیرعالہ پنجاب سے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراس کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پارٹی آمور اور ترقیاتی کاموں پر تبادلے خیال کیا گیا ملاقات میں حکومتی کارکردگی کو عوامی سطح پر بھرپور اجھاگر کرنے پر بھی اتفاق شبلی فراس کا سندس فاؤنڈیشن کا بھی دورہ حلی سینیا کے مریض بچوں میں تحائف تقسیم کیے میڈیا ٹاک نے کہا آپوزیشن ذاتی مفادات کے لیے سودے بازی کرنا چاہتی ہے جلد غبارے سے ہوا نکل جائے گی شباز شریف اور برطانوی ہائی کمیسٹر ڈاکٹر ٹریس ٹرین ٹرنڈر نے ویڈیو کانفرنس پر تبادلہ خیال سابق ودیریالہ کا پنجاب میں ترکیاتی منصوبوں کے لیے مالی اور تقنیقی تعاون پر اظہار تشکر بولے پاکستانی جمہوری تاریخ کی ذمہ دار ترین اوپوزیشن عبان سے کیے وعدوں پر حکومت کے اقتصاد کر رہی ہے چودری پرویز الہی سے پیر امین الحسنات شاہ اور بیرہ شریف کی ملاقات پیر امین الحسنات بولے تحفظ بنیاد اسلام بیر پرویز الہی کی کاوش کا نتیجہ ہے بیر کی منظوری پر پرویز الہی کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں چودری پرویز الہی نے کہا علماء کرام کا شکر گزار ہوں علماء نے قیمتی آراز سے میری رہنمائی کی وزیر سنہت اسلام اقبال سے تعمیراتی سیکٹر کے سٹیک ہورڈرس کی ملاقات وفت نے صوبائی وزیر کو انڈسٹری کے مسائل سے آگاہ کیا ملاقات میں ترکیاتی منصوبوں میں محکموں کے قبائد و زبابت پر عمل درامت کا چائزہ وفت کا لیبر ریٹ مارگٹ کے مطابق کرنے کا مطالفہ حکومتی اقدامات سے کرونا کا پھیلاؤ کم ہوا ہسپتالوں میں خالی بیرس کی تعداد بڑھ چکی ہے گورنر چودری محمد سرور کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے تحقیقی مجلع کی تقریب سے خطاب کہا عید اور محرم میں احتیاط کی تو حالات بہتر ہو جائیں گے اور تھانوں میں پانسو نئی گاڑیوں کی فراہمی کے حوالے سے ہم اجلاس اجلاس میں سی سی پیو لاہور آر پیوز اور ڈی پیوز کی بزریہ ویڈیو لنک شرکت ایڈیشنل آئی جی علی آمیر ملک نے کہا تھانوں کے اور نئی گاڑیوں کی فراہمی سے آپریشنل سرگرمیوں پرٹرولنگ ڈیوٹی سمیر پیشہ برانہ امور میں نمائن بہتری آئے موسیقی